اسد الدین اویسی صاحب آپ جھولی پھیرا کر مسلمانوں سے بھیک من کر آئے میرے بھائی کہاں ہیں آپ میں آپ کو کوئی تلخیط نہیں کر رہا ہوں آپ کو حق بجانی بتا رہا ہوں کہاں ہیں آپ کیوں چیف منسٹر سے بات نہیں کر رہے ہیں کیوں ہمارے علماء دین یہاں تک کے ہوم منسٹر یہاں تک کے چیئرمن بغبورٹ یہاں تک کے بودن شکیل امیل اے چیف منسٹر سے ڈیریکٹ نہیں مل سکتے ہیں نامی سالوں میں ایک آد بار ملتے ہوں گے کیا نماندگی کریں گے خوم کی کیوں یہا پہ نہیں آ رہی مسلمانوں کے ساتھ ہر بار دھوکہ کرتے گیا یہ تلنگانہ میں نے ہندوستان میں پہلا سی اے میں جس کے دور اختیار میں آٹھ مساجد شہید ہو گئے شمشابات کے لئے بلکہ اندوستان کے لئے غم کا دن ہے ایک مسجد کو راتے رات کلیکٹر کے آرڈرز پہ تین بجے رات کو مندم کر دیا گیا ہے خاجہ محمود مسجد کا نام ہے اور تمام شمشابات کے نوجوان جس کو اس کی تلا ملی ان کے گھروں پہ راتے رات پولیس ڈیپلائٹ کر دیا گیا ہے گھروں کے باہر نوجوان نہیں نکل سکے ان کے اوپر بھی یہ ظلم کراک تاکہ مسجد آسانی سے توڑ سکے گیٹڈ کمیونٹی کو بند کر کر یہ پانسو گز پہ مسجد ہے اس کو تاہر صاحب سمالتے ہیں مسجد کو یہاں پہ برابر نماز ہوتی ہے پانچ ٹائم کی نماز ہوتی ہے جمعے کی نماز ہوتی ہے دو سال سے اس مسجد کی چار تاریخ کو پیشی بھی ہے برحال اس کو منصوبہ بن لائٹ بن کر کے پورے شمشابات کی لائٹ بن کر کے اس کو مندم کیا گیا چار جی سی پی لگا کر رات و رات اس کو زمین دوست کر دیا گیا یہ تلنگانہ حکومت میں ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار تلنگانہ حکومت ہوتی ہے تلنگانہ حکومت ہفتہ بھر پہلے بھی شمشابات کے پاس مسجد نوری جو چار سو سالہ خدیم مسجد ہے اس کے بھی ملگیوں کو پہلے آپ کا کالر پکڑ کے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ جب آپ نے آپ کے کالر کو پکڑے تو آپ کیا ہوا نہیں بوچھ رہے ہیں تو آپ کا گریبان پکڑ کے آپ کو لات مار دے رہے ہیں شمشابات کی مساجد کو یہ لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھیں وہاں پہ کچھ نہیں ہوا وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا لہٰذا چلو یہاں پہ بھی کام کر دو ہیدر آباد میں آٹھ مساجد شہید ہو گئے ہیں یک بھائیک یک بھائیک مساجد شہید ہو رہی ہے مجبوراً میں سیاست دان بھی ہوں اور ایک مسلمان بھی ہوں میرے کو جذبہ سیاست سے زیادہ ہے میں یہاں پہ ارارہا ہوں میرے علماء دین کا کام ہے جو میرے سر کا تاج ہے وہ نہیں آ رہے ہیں وہ بریانی کھا بھی چکے ہیں کیسی آر کے پاس کی حضم بھی ہو چکی ہے سیکریٹیٹ کے مساجد نہیں بنے سیکریٹیٹ بھارہ منزلہ بن گیا ہر وہ چیز ہر وہ چیز یہاں پہ ہو رہی ہے تلنگانہ میں آشور خانے توڑ دیا جا رہا ہے ہمارے شیعہ کمیونٹی کے لوگ بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اور شیعہ کمیونٹی تقریباً جو جذبے والی ہے بیچین ہو جا رہی ہے اور ہمارے مساجدوں کو آشور خانوں کو مندم کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں یہ تلنگانہ میں نے ہندوستان میں پہلا سی ایم ہے جس کے دور اختیار میں آٹھ مساجد شہید ہو گئے بھائی آٹھ مساجد شہید ہو گئے مساجد بڑھ کے سیاست بڑھ کے نہیں ہے تو یہ مساجدوں کے لیے یہاں کے تمام لوگ آئے ہوئے ہیں حیدرباد کے تمام لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں کے کلیکٹر کو سسپنڈ امیڈیٹلی کرنا چاہیے یہ مسجد کو بحال کرنا چاہیے میں محمد علی شبیر صاحب سے بھی ابھی بات کرا ڈی سی پی کو بھی بات کرے کوئی بچے کو ارسٹ نہیں کرنا کسی کو ہاتھ نہیں لگانا وہ خود بھی یہاں مخام پہ آئیں گے طاقت جب بڑھتی ہے جب پورے آتے ہیں میں یہ وہ لوں گا کہ آٹھ ایم ملے ہنڈرڈ ان ون پرسنٹ آپ مینورٹی وڈ سے جیت کے آئے آپ لوگ کہاں ہیں اسد الدین اویسی صاحب آپ جھولی پھیرا کر مسلمانوں سے بھیک من کر آئے آپ کہاں ہیں آپ کے حیدرباد میں آپ کا سٹیرنگ آپ کے ہاتھ میں جو حکومت آتی ہے داروسلام کے تلویش آٹتی ہے یہ آپ کا بولنا ہے میرے بھائی کہاں ہیں آپ میں آپ کو کوئی تلخید نہیں کر رہا ہوں آپ کو حق بجانی بتا رہا ہوں کہاں ہیں آپ کیوں چیف منسٹر سے بات نہیں کر رہے ہیں کیوں ہمارے علماء دین یہاں تک کے ہوم منسٹر یہاں تک کے چیئرمن وغبورٹ یہاں تک کے بودن شکیل ایمیلے چیف منسٹر سے ڈیریکٹ نہیں مل سکتے ہیں سالوں میں ایک آدھ بار ملتے ہوں گے کیا نماندگی کریں گے خوم کی کیوں یہاں پہ نہیں آ رہی کیوں بہادر پورا ایمیلے ہنڈرٹ پرسنٹ مسلمان ہوت سے جیت کے آتا ہے کیوں نہیں آ رہا کیوں یہاں خود پہ ایمیلے نہیں آ رہی کیوں کوئی ایمیلے نہیں آ رہی خبرستان افضل گنش پہ تڑی جاتا ہے خبرستان شمشابات پہ تڑی جاتا ہے آپ کے شیئر لنگم پلی میں کوئی خبرستان تڑی جاتا ہے آپ کے اپنے امبر پیٹ میں تڑی جا رہے ہیں مساجدہ شاستری پورم میں کچھ زمین خبضہ ہو جاری ہے وغبورٹ کی بھائی کہاں ہیں آپ لوگ وغبورٹ کو کوئی ایک آج تک میں بیس سال کی عمر میں بتا رہا ہوں آپ کو بیس سال میں میں وغبورٹ کے کام دیکھ رہا ہوں کوئی ایک گز زمین وقف نہیں کر آج تک لیکن لوٹری ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے کوئیٹ میں آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں خبروں کے لئے کتنی تکلیف ہوئی خبروں کے لئے کتنی تکلیف ہوئی ہمارے کے نے غصول خانہ نے ہمارے کے نے خبرستان نے ہمارے کے نے ہاسپیٹل نہیں سب ہم بہت غفلت کی نیند میں ہیں میں بڑا بڑا بڑھ رہا ہوں آج شکریہ ادا کرتا ہوں میں یادو صاحب کا گیارہ بجے سے آکے یہاں پہ بیٹھے میں وگنیش کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ یہاں پہ آئے اللہ کے گھر کے لئے سب فکر مند ہے جب اللہ کو راضی کریں گے تو ملک میں امن شانتی رہیں گی KCR مسلمانوں کے ساتھ ہر بار دھوکہ کرتے گیا کیا بھائی KCR کلیکٹر کو نہیں بول سکتا مسجد شہید ہونا بول تو کتنا ڈیپارٹمنٹ کو انفارمیشن ردی بولیے آپ جب چار گاڑی جب بچوں کو ریسٹ کریں ہر گھر پہ پولیس کی گاڑی لگائی تو کتنا منصوبہ من مسجد کو توڑا گیا ہر رستہ بند کر دیئے میں عوام سے بھی یہ گزارش کر رہو بھائی متعید ہو جائیے آپ متعید ہو جائیے پرکاش گوڑ تو اویسی صاحب کے گودھ میں ہیں پرکاش گوڑ کو آپ فون کریے کیوں نہیں آئے آپ پر پرکاش گوڑ بھی مسلمانوں کے وہ سے جیت کے آتے عوام کو میں بول رہو بھائی عوام کو میں بول رہو آپ غفلت کی نیند میں ہیں آپ غفلت کی نیند میں ہیں جاگو جو رو بچے سب اگر کرتے رہیں گے سب میں میرے گھر کو دیکھوں گا بول تو نہیں ہوتا بھائی متعید ہو کہ یہ کام کرو اگر متعید اگر نہیں ہوں گے ہم تو کچھ نہیں ہوں گا آپ جیسا آپ کو این ار سی سی اے کے وقت تکلیف ہوئی گھروں سے نکلے ضعیف لوگ بھی نکلے اللہ کے گھر کے لئے نکلو اللہ آپ کے لئے آگے پڑھیں گا شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ شمش آباد کی مساجدوں کے لئے برابر آواز اٹھائیے برابر میں ساتھ دیجئے کوئی پارٹی نہیں شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ 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 شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ